خدا مائنس کرتے ہیں آپ نے کائنات اس کے پوٹینشل کو ہم کس طریقے سے انلوک کر سکتے ہیں آپ کے سارے ایکشنز میں ایکشن کرنے والا غائب ہیں میڈیٹیشن جو آپ کو آپ بنا دیتی ہے کہ میں میں ہونے کے لیے کیا کروں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی روحیں جس کی وجہ سے یہ پولی کائنات ہے اگر وہی مس ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ تاہوز سرمال سلطان اور سوالو ملال کے پروگرام کے ساتھ ٹاپس ویدہ مرشک سیریز کے ساتھ صدر صاحب میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ سوالو جواب کا سلسلہ جاریو ساری ہے صدر صاحب یہ human mind جو ہے اس کے پوٹینشل کو ہم کس طریقے سے انلوک کر سکتے ہیں اس کا پولی پوٹینشل یوزیز ہو اگر مائنڈ یوز ہو اسے سالیڈ ڈال میں کرتے ہیں نا ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ مائٹریشن اچھے نویورسٹر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے پاس جائیں آپ کے سارے ایکشنز میں ایکشن کرنے والا غائب ہیں آپ اگر غور سے دیکھیں نا سارا دن اپنا نکال کیا آپ ہر وقت ریاکٹ کر رہے ہیں سیچویشن آگئی آپ اس کو سارا ریاکٹ کر رہے جائے جب آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں مذاہب جسے کہتے ہیں عبادت تو آپ وہ جن یوٹیلائز کر رہے ہیں نا ٹول اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے پوٹینشل تک آپ تب ہی پہنچ رکھتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں اب سمپل سے بات یہ ہے کہ حالات ایک قسم ہے ایک انوائرمنٹ ہے آپ اس کو رسپونڈ کریں کیونکہ پیسے نہیں جاؤ پیسے کبھاؤں یہ چیز نہیں جائے کہ وہ چیز دیکھیں یہ جو آٹو نیشن ہے کہ اسے میں اپنی زبان میں کہوں ہوں آدتی جینا یہ مائنڈ کو گروہ نہیں کرتا یہ اس کا پوٹینشل جو ہے ان لوگ کرنے میں ہیلک نہیں دیتا اچھا باقی ٹیکنیکس ہیں جو بہت چی ٹیکنیکس ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کمپٹ زون سے باہر نکلنے ہیں روز دیت جس طرح جیتے ہیں اس سے نکل کے اپنے کمپٹ زون سے باہر نکل کے اگر آپ کو جانتے کرتے ہیں یہ گروہ کرتا ہے مائنڈ ٹیکنیکیں بتاتے ہیں بقاعدہ یہ جو باہرین نفسیات ہوتے ہیں کہ آپ آفس جاتے ہیں نا روزان رستہ بدل کے جائیں جو آپ کے دیکھنے رستے کو دیکھتے ہیں آپ پورے رستے کو دیکھتے ہیں نہیں نیا رستے پر پڑھیں دیکھیں نہیں ٹیکنیکیں بہت چیزیں گے ٹیکنیکیں بہت چیزیں پر سکتے ہیں کمپٹ زون کو آپ کیس طرح لیتے ہیں کمپٹ زون کا مطلب ہی آپ کیجی نا آپ نے پیٹن لینا ہے آپ کی نوکری لگی آپ اس لوگوں کو مہینے گینے پر آپ کو تکھا جانیے آپ اسی دائرے میں رہنا ہے جہاں بھی آپ کو سیف اور سکیور اسی دائرے میں گھومتے رہنا کمپٹ زون ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ آپ نے ایک جانور رکھا ہوا اگر میں اس کو رستی دی ہوئی ہے اس کی رستی ہے دس فٹ نمتی وہ دس فٹ سے باہر نہیں جاتے اس کا پوٹنکشل دس فٹ کے اندر ہے کمپٹ زون کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ایک شیڈول بنایا ہے اس سے باہر جا کے دیکھتے ہی نہیں بھی ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو سب سے بڑی خرابی میری نظر میں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں میں مسلمانوں مسلمان اس سے چاہتا ہے آپ بینے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی بندہ سکتا نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ آپ نے رستی تھی ہو جاتے ہیں ایکسپٹنس ہاتم ہو جاتے ہیں آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں اپنی ججمنٹس پر پوری دنیا کو پرکتے ہیں آپ دوسری چیزوں کو دوسرے تصورات کو دوسری قسم کے لوگوں پر ایکسپٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کا کمپٹ دنیا ہے یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو اپنے گرد لوگ پینچ لیتے ہیں وہ اسی میں رہتے ہیں اسی دائرے میں وہ چلتے ہیں اور وہ دائرے میں چلنے سے وہ دائرے تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں کرتے ہیں اسی میں وہ اپنے لائف گزارتے ہیں یہ ایک کمپٹ دون ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوفی ذمہیں جو صوفی حضرات ہیں ان کی بھی خاص قسم کا ایک کمپٹ زون بن جاتا ہے جیسے بھی آپ نے میڈیٹیشن کی بات کی وہ زیادہ در وقت میڈیٹیشن میں گزارتے ہیں جسے آپ نے نام دیا تو دیکھنے میں وہ بھی ایک کمپٹ زون ہی ہے کہ وہ ایک ہی کٹیاں میں رہتے ہیں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں یا وہ مراتبہ کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں اس کے ہم مجھے کمپٹ زون کلائے گی یا وہ مجھے ترجیح کی زون ہے کیونکہ یہ آپ نے بنایا ہے اپنی طرف آپ نے باقی مظاہر کو دیکھتے ہوئے نا ایک چیز نکالی ہے مجھے ایک سوال نہیں نہیں سوال ہوسکتے ہیں وہ سوال ایسے ہی بنتا ہے اس سوال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں کوئی ایک صوفی ایسا بتا دیں جو ریل صوفی بھی وہ آپ کے نظر میں اور وہ صرف بیٹھا میڈیٹیشن ہی کرتا ہے میں اسے صوفی کہتا ہی نہیں کہ ابھی میڈیٹیشن سے ضرور ہوں میڈیٹیشن بسیکلی وہ ٹیکنیک اور ٹول ہے کہ میں کون ہوں جب اس پوائنس تک آپ کی رسائی ہوگی پھر آپ کی میڈیٹیشن کے ضرور نہیں ہے اچھا پھر آپ کی حالت کا نام ہے میڈیٹیٹیو حالت اور میڈیٹیو حالت یا جس میں دور جو ہے نا وہ خود موجود رہے ایکشن کرنے والا موجود رہے نا تو آپ کا ہر ایکشن جو ہوگا نا وہ اولا کو اس لئے میں جن صوفیوں کو میں جانتا ہوں ان کی زندگیوں میں کبھی ایک دن دوسری بارے پر کہیں وہ ہر دن نیا جیتے ہیں تو اس کو آپ کمپٹ زون نہیں کہہ سکتے دیکھتے ہوئے آپ کو لگ سکتا ہے بندہ وہی ہے جگہ وہی ہے لیکن کمپٹ زون کا مطلب ہے جو آپ کے بیت رہی ہے اب میں اس کے مثال دیتا ہوں ایک عام اس وقت کا بندہ اس کی زندگی آپ نے آج جو تھوٹس سکتے ہیں نا نائنٹی فائل پرسن سے زیادہ تھوٹس یہ ہی آپ نے کالک سکتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کمپٹ زون کا نہیں ہوتا کیا اس پر بیت رہی ہے یا آپ پر بیت رہی ہے یہ آپ کا کمپٹ زون اگر آپ روز وہی کچھ بتوا رہے ہیں اپنے اوپر تو آپ ہیں آپ کمپٹ زون سے کہتے ہیں باقی زون تو رہے گا کمپٹ زون صوفی کا نہیں ہو سکتا صوفی کے سامنے ہر شخص جو آیا ہے نیا ہے ہر بندہ پورے کا پورا کامل انسان ہے وہ یہ تعلی کرتا کہ یہ پہنچا ہوا ہے یہ نہیں پہنچا ہوا ہے تو میرا نشیال سے صوفی کمپٹ زون سے مجھتا ہے یعنی بظاہر نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے بظاہر نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے دوسروں کو دوسروں کے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے دوسروں کا دیکھنا صوفی کی زندگی نہیں ہے صوفی پہ بیتے جانے والا پل وہ ہے اور وہ ہر پل میں لی ہے ہر پل میں لی ہے اپنے حوال ہے اس کے اندر کے اتیاف ہی گا رہا ہے اور وہ پچھلے لمحے سے اقلاقی فیل کرتا ہے اور یہ ویدے سے کلی یہ زندگی کی نیچر ہے یہ زندگی کی نیچر ہے کہ درست کھڑا ہے اور سیاد دوپوں میں نہیں پوچھنی ہے وہ نیا ہے صاحب صاحب یہ میڈیٹیشن کا جو اوریجن ہے یا جو آغاز ہے اگر ہم اس پی میں جائے تو یہ صوفی ہی کرتے ملتے ہیں لیکن اب کرنڈ ایرا میں اب تو یہ بہت زیادہ جب مائنٹ سائنسز عام ہوئی ہے اس کے بعد میڈیٹیشن کی بھی لوگوں کا ویرمیس ہوئی ہے اور بڑے 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 لکھے لوگ بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ بیسیلی میڈیٹیشن جیسے آپ نے بھی اپنے کسی ویڈیو میں نے اپنے کسی ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کائنات کی سب سے پاورفل چیز جو ہے وہ میڈیٹیشن ہے سب سے جگہ پاورفل چیز میڈیٹیشن کیسے بات جاتی ہے اس کی وجہ آپ ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن بسیکلی دول ہے آپ کے آپ ہو جانے کا جب آپ کا آپ ہو جانے اصل واقع ہے اس لئے میں اسے پاورفل چیز کہتا ہوں انار رداد امار شوریلی زندگی جو ہوتی ہے اس میں آپ غیب ہو جاتے ہیں وہ جیسے میں کہتا ہوں آپ صرف ریکشن دے رہے ہیں تو ردحالہ ہی آپ اس کو رسپون کر رہے ہیں ریکشن دے رہے ہیں کسی نے تپڑ مارا آپ نے اٹھ کے تپڑ مار دیا یہ ہی ہونا چاہیے نا مجھے تپڑ لگا میں تپڑ مار دیں گا لیکن اگر آپ روک سکتے پوچھ سکتے جان سکتے کہ اس سے مجھے فرق کیا پڑا ہے میں جا رہا ہوتا سنہ ٹوٹتا میرے اوپر آگی رہتا کس کو پوٹتا میں کس کو مارتا تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی ہو گئی یہ اٹھ سکتے اچھا میں کہتا ہوں آپ جواب ہی دیں تھپڑ سے ہی جواب دیں لیکن اگر آپ انہیں بیٹھ کے اس پہ سوچ لیا نا تو آپ موجود ہیں آپ کا موجود ہونا ضروری ہے میڈیٹیشن اس لئے پاور کچھ چیز ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یعنی یہ تو کائنات کا مرکز ہے نا وہ ہے آئی ایم 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 سنس اف می جو ہے نا وہ ہے کائنات کا مرکز وہ کائنات کا مرکز ہر وقت موجود ہے اگر بیس یہ کائنات کہیں نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے ایک بندہ دٹھا ہے وہ آپ کے لئے کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی یہ کچھ اور آپ کا بچہ بیٹھا ہے اس دیکھ کے آپ کی پیننگی اور آ رہی ہے تو دس لوگ اور دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں رہا تو یہ جسے آپ کائنات کہتے ہیں نا یہ آپ سے باہر کی باتیا نہیں ہے جسے انسان دھوم رہے ہیں لوگ دھوم رہے ہیں انسانوں کی کائناتیاں رکھیں تو وہ جس کی جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے اگر وہی مس ہو گیا تو آپ زندگی جیہی نہیں رہیں اس لئے میں اسے کہتا ہوں پاور پوچھ کریں گے اس میں آپ مجھے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دین کا پر جل پا جو آپ سے پید رہا ہے وہ شاندار اور وہ شاندار نہیں ہے اور آپ بہت کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ فیل ہے میڈیٹیشن ڈیفرنٹ پھائیں آپ کی ایسی خاص میڈیٹیشن نہیں ہے جو آپ کو آپ بنا جاتی ہے ہر میڈیٹیشن اس کا تین یہی ہے میڈیٹیشن کا فوکس سینٹر وہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں پڑھیں آسانز میں پڑھیں ٹیکنیکس میں پڑھیں ٹیکنیکس ہے ہیلپپول اس لئے ہیلپپول کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کیا اور وہ اپنے آپ سے کنیکٹ ہو گئے لیکن یہ لازمی نہیں کہ آپ اس طریقے سے ہو جائیں آپ صرف چل سکتے ہیں کیونکہ یہ شخص چلا اور پہنچ گیا تو اس طریقے سے مجھے چلنا چاہیے لیکن علیتی مجھے ان kicked اس رسطے پر بھی چلنا شروع شروع کرتے ہیں علیتی مجھے ان 급عال اس شرقے سے پہنچ گئے لیکن یہ رسطہ ہوں اپنے اس کے اندراشاں پڑھیں وہ بندہ ہیلپ پہنچ گیا کہ آپ اپنے رسطہ چلنا سبا آپ نے کہا کہ چلنا بھی میڈیٹیشن ہے کھانا بھی میڈیٹیشن ہوسکتا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں یہاں سکتا ہے یعنی کہ جس کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ میڈیٹیٹیو حالت میں رہیں اس کے لیے کوئی خاصی سوچنی پتی آپ سوچیں کہ کروڑ پتی بننے کے لیے آپ کو میڈیٹیٹیو میڈیٹیشن کے ایکسرسائزز کرا جاتا ہے روائید کی بلکل روائید میں کہتا ہوں کہ جو کھانا کھانا ہے تو غور سے دیکھیں وہ جو کروڑ پتی بن رہا ہے وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے بن رہا ہے تو آپ اس کو کھانا کھانے کو چھوٹا ایکٹ کہ وہ کہہ کیسے رہیں پانی پینے کو چھوٹا ایکٹ کہہ کیسے رہیں وہ آپ کی بیسک نیٹز ہیں ایک خراب پتی ہے یا ایک روڑ پتی ہے اس میں دو روٹیاں کھانی ہیں یہ اس کی فیزیکل نیٹ ہے یہ اس کا وجودی مسئلہ ہے اس لیے آپ ہلکے میں لے رہے ہیں کیونکہ آپ روز کرتے ہیں روز کی روٹین اس کو روڑ پتی کچھ ایک لوگ من پاتے ہیں تو وہ ذرا ریئر لگتی ہے وہ ذرا آجوبہ ٹائب لگتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ آیا ہے یہ تو میڈیٹیشن کے ذریعے سے اس مقصد فاصل کیا جا سکتا ہے کھانے کے دوران میڈیٹیشن میں کہا تو میڈیٹیشن صرف اتنی ہے کہ آپ جاں ہیں وہی رہیں تو درستان یہ کہیں بھی واقعہ ہو سکتا ہے کرونا جب تھی ان دنوں میں ایک تجربہ کرنے کا موقع میں لگتا ہے کہ کھانے کو وہ عداد ہے ڈلگ آگے تھا اور بتیس بار چبا کی اور آہستہ آہستہ تو اس میں واقعی ایک میڈیٹیٹیو جو ہے نا حال اس میں بھی یہ ہے کہ بتیس بار کھانا چبانا نہیں تھا جب آپ بتیس بار کھانا چبانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کا فوکس آگیا آپ گن رہے ہیں آپ موجود ہو گئے ہیں وہی پر جہاں پر آپ ہیں اصل واقعہ فوکس پر ساتھ ہوا ہے نہ کہ بتیس بار چبانے سے واقع ہو جائے بتیس بار چبانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چبھائے ہر چبھا کو آپ گن رہے ہیں تو یور دیت اس میں وہ میڈیٹیٹیو لگے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے میں کہتا ہوں واشنون میں بیٹھے ہوں کئی کام ہم بہت تیزیز میں کر جاتے ہیں وہی کام اگر ہم سلو سلو کریں سلو بھی سلو سے پڑھتا ہے فوکس فوکس سے پڑھتا ہے فوکس کے بغیر آپ صرف عادتی مائن کی سطح پر جی رہے ہیں کیونکہ مائن کے پاس پیٹرن موجود ہے آپ کو حافظ جانا ہے صبح اٹھتے ہیں آنکھیں کھولے بغیر آپ اپنے باشوں میں پہنچ جاتے ہیں مرش کرتے ہیں کپڑے پنتے ہیں نکل جاتے ہیں فوکس نہیں ہے آپ عادتی عادت کو جی رہے ہیں زندگی پر ہی جی رہے ہیں عادت جینا اور چیز ہے زندگی جینا اور چیز ہے جو یہ جدید روٹ ہے اگر ہمیں کشنیں بتاتے ہیں اس طرح کی رستے بدل کے جاؤ گی یا اس طرح سے اترتے ہو تو اس طرح سے اترو یا اگر اپنا مائن پیدے چوتے میں جاتے ہو تو بایاں کچھ حرصے کے لیے ٹرائک کرو کیونکہ آپ جب نیا کریں گے تو فوکس آئے گا زندگی جینا ویسے آٹومیٹک انسان جی نہیں رہتا سانسے آئے ہیں ہاں اسے جینا بہت ہو اسے میں کہتا ہوں ویجیٹیشن 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 ہے جیسے پتے ہو گرہے ہیں جھاڑیاں ہو گرہی ہیں ویسے انسان پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں یہ کوئی واقعہ نہیں باقعہ یہ ہے کہ آپ موجود ہوں جب آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے یہ ہے alert present ultimate virtue جو ہے حتمی نیکی جو ہے کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں enlightenment بیدار ہو جائیں بیدار ہونے اور سوئے ہونے میں فرق یہ ہے اس کمرے میں دس چیزیں دس چیزیں اس پندے کے لئے نہیں ہیں جو سویا ہو ایک جا رہا ہے وہ ہے سر پچھ تو وہ سورج پھوٹا برندے جا جائے چبنم گھاس پڑھ جائے خوف تلات ماں ہو لیکن آپ سویا ہو ہیں وہ سار رہا ہوس کی مس ہو گیا اس سویا ہوا ہونے اس لئے یہ سوی کیا یہ بڑی ترم enlightenment 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 کا بطرہ رسی ترجمال روحانی بیداری روحانی بیداری کا مطلب ہے alert چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے آپ جو انہوں نے ایڈیٹیشن کی ٹکنیک ہے نا پھر وہاں اپنی زندگی سے نکال کریں دے جائے کہ آپ اس میں پڑے رہیں کہ کوتم بودھ نے کیا کیا حضور کیسے بیٹھے بلے شاہ نے کیا کیا ایکس وائی زی اس میں پڑھنے کی بجائے یہ لوگ آپ پہلپ کرتے ہیں وہاں تک لے جانے میں ان کی ٹکنیکس کو آزماتے آزماتے آپ پر اپنی ٹکنیکیں کھلنا کیا جائے بس کتنا مطلب ہے یہ روحانی طور پر بیدار ہونا یہ بھی کوئی کرنے والی چیز ہے یا یہ خود پر خود ہو جاتا ہے روحانی وجود آپ ہیں آپ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ جسم جسم روح پائی جاتے ہیں یہی بطور ہے ریالیٹی یہ ہے کہ آپ روحانی وجود ہیں جو اس جسم کے ذریعے اس کو پڑھار کر رہے ہیں روحسانوی چیز نہیں ہے یہ بیسک چیز ہے آپ اس کا پر ایک پل کے لیے سوچیں اس کا پر ایک پل کے لیے روح پر جب آپ کے پاس ایک بھی امپریشن نہیں تھا کہلیں آپ دس دن کے بچے روح تو ہے نا آپ کو زندہ تھے نا آپ کو امپریشن نہیں مما انتبال تنیل ایک انہوں اس کا دنیا روح کیا ہے ساکھر سب آپ کے مطلی روح کیا ہے اپنے بوڈ لگے اپنے سنے تار بلد لگے اپنے سنے تار ambition لگا ہوا ہے لیکن لوٹ شیئرنگ ہے یہ فزنگیل پتھر ہیں کڑھیں یہ زندگی زندگی جتے ہیں جب ان میں سے کرنٹ گزرگا ہے وہ باسکلی وہ کرنٹ ہے جو اس زندگی میں سے گزر رہا ہے اور آپ کو زندگی ہونے کا احساس دے اس کو جو مذہبینی شدمیں ہیں ان سے یہ کوئی ایکسپینر کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں سمپل اس دندگی کے محادے پر اچھا آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ ایک مادی وجود ہے اور اس جسم کے پنجرے میں ایک چیز جو کہہد ہے وہ ہے روح روح کا پرندہ روح کا پرندہ پر پڑھائے ہیں یہ چین نہ آئے یہ اپاہر نکلنا چاہتا ہے یہ اس طرح لیکن آج آپ سے میں نے جو ایک جملہ سنا ہے کہ یہ وجود ہی روح نہیں ہے آپ روح ہیں اچھا آپ روح ہیں کہ ظہار اس جسم کے شکل میں کر رہے ہیں میں بھی روح ہوں گے کہ ظہار کسی اور شکل میں کر رہے ہیں اچھا آپ روح ہیں اچھا روح ہمیشہ ہیں پھے ہیں رہیں گے بیسیکیلیٹری آپ کے آپ بہر سے دیکھیں نا سارے مذہب بات کرتے ہیں کوئی پنر جنم کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے قیمت کے دن پھر آپ پھائے جاؤ سنتے ہیں نا کوئی کہتا ہے کہ آپ کتنے روح بدل بدل کے آتے رہے ہیں تو بیسیکیلی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں there is one point and you جس کا اس جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ point ہے جس کے بغیر آپ نے جسمی نہیں ہے آپ پورے کے پورے پڑے ہوتے ہیں جب لاش پڑی ہوتی ہے پورے کے پورے ہوتے ہیں پورا جسم ہے پورا mind, perspective, brain وہ موجود ہے آپ کو لاش کہا جاتا ہے پر کیا پڑا ہے جس چیز کے منس ہو جانے سے آپ کو زندہ نہ کہا جائے تو وہ بیسیک چیز ہونی چاہیے نا میرا ہاتھ کٹ جائے تو مجھے بھی مردہ نہیں کہتا ہاتھ, پیر, ناک, کان سب کٹ جائے مجھے مردہ کوئی نہیں کہہ رہا وہ crunch آپ نے بند کیا نا تب آپ میں روح آگئے تو یہ بیسیک چیز ہے وہی روح جس کے منس ہو جانے سے آپ نہیں ہیں میں ابھی تک دعا اسی مزے میں ہوں جو آپ سے جملہ لیے کہ آپ روح ہیں آپ میں سامنے بیٹھے آپ بھی روح ہیں اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی روح ہیں تو پھر یہ جو روحیں ہوتی ہیں یہ آلریڈی بیدار ہوتی ہیں یہ ان کو بیدار کرنا پڑتا ہے یہ میں جانا چاہ رہا ہوں نہیں اب ہم آیا کیونکہ لعظہ استعمال کرنا ہے تو اس لیے اگر روح روح is the only living thing only بیدار thing روح روح کشونے کا مطلب پہتے کیا ہے خدا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے اسلامی پوائن ربیوں سے بھی سوچتے تو گوھر کی ایک صفت ہے نیند آتی ہے نمو آتا تو یہ روح کیا ہے نیند آتی ہے نمو آتا کیونکہ آپ کو سوئے ہوئے ہیں تو کوئی لاش نہیں کہہ رہا ہے وہ وہ کرنٹ گزر رہا ہے مطلب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے صرف آپ نے اپنا بٹن بند کیا ہوا ہے بٹن آت کریں گے وہ چل رہا ہے جس وقت لوڈ شیڈنگ ہے بٹن دباتے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا اب اس کو نام ہم چونکہ ایسا دے رہے ہیں جو اسٹوری کری اتنا استعمال ہوا ہے اور اس پر مذہبی کانوٹیشن ہو جاتی ہے مذہبی اس کا حوالہ بن جاتا ہے مذہب کے ساتھ ہمارے معاشروں میں ایسے پورا ہوا ہے ساری کے ساتھ بیسیکلی اس زون میں داخل ہو جاتی ہے جس زون میں سبجیوں سے بحث ہو رہی ہے الٹیمیٹ لکوئی نتیجہ لکلے بغیر سب میڈیٹیشن کی بات ہو رہی تھی آپ کو بیڈیٹیشن کی کونسی ٹکنیکی کیوز کرتے ہیں آپ بھی کسی نہ کسی صورت میں بیڈیٹیشن تو کرتے ہی ہوں نہیں میں کوئی خاص ٹکنیک کے سماغ ہوں مذہب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں میں باوجود اس کے کہ ان کی ٹکنیکس کی اہمیت کو اسیم کرتا ہوں ٹکنیکس بہت ضروری ہیں لیکن ان کا مصرف صرف وہی تک ہے جہاں یہ آپ کو اپنی ٹکنیکس تک پہنچا دیں تو میں تو بیسیکلی اگر ریکمینڈ بھی کرتا ہوں تو ایک ہی چیز کرتا ہوں دی الرڈ دی تیزر کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں موجود رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں جو آپ کی پشکوں پانی کی کھنڈا تو اس کو فیل کر کر رہے ہیں آپ اپنے اڈکیشن کر رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی پوز میں بیٹھے ہوں لیکن وہ وہاں موجود نہ ہوں اپنے ایک خیل چل رہا ہوں وہ مائنگ دے ہیں تو وہ اڈکیشن نہیں ہو رہے ہیں تو ٹکنیکس اس طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں ٹکنیکس ہمیشہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ٹکنیکوں تک لے آئیں اور جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو تیرا آپ ہر چیز کو میکشن کرتے ہیں بیماری کو آتھوں کو پورے واقعے کو